بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم پہلے ہی کھا نہیں ہوا کیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کھا سکتے انہوں نے کہا یہ بات کھانے بانے کی نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا ہے کھا تو وہ نہیں رہا تھا اور پہلے بھی کبھی نہیں کھا ہے لیکن نا علماری میں سے ایک بزرگ کھڑتے اس نے کہا کھا 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 بزرگ کی طلب ہے بھئی کھا آپ نظروں سے اوجب ہو گئے دیکھیں تو صحیح نہ آپ یہ خدا اور ان کے بندے یہ سارا کیا ہوتا کیا ہے اور کرنے کی وہ بندہ بھی نہیں ملا اب وہ پریشان کرنے لگی یہ اس بندے ہاں کیا ہے اس کرتا ہے یہ بندہ نہیں لگتا ہے کھاں کھاں گیا ہے اب عورت بھی پریشان ہو گئی جناب اس نے کہا نہیں ابھی گھر جا لڈو بنا چلا میرے سامنے کھلا کھلا اس نے کہا چلو بھی کوشش ٹکل لڈو بن گئے آگئی سامنے لاکے کھڑی ہوگی کھاں ہوگی تو کھاں ہے سانیاں کھڑتا سانیاں کھڑتا اتھے کوئی دکھائے کیسے حضرت خاجہ صاحب اب دل میں اس سے کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہ اصل مسئلہ کیا ہے اس نے کہا بچنا دے میں کوئی نہیں پر اگر کوئی بزرگ آ جائے ایک مرتبہ کہہ دے ساٹھی تاہ کنیر مندہ نہیں ہوگی بندے جا یہ بات کہنے کیلئے یہ حضرت خاجہ صاحب علماری میں سے پھر نمودہ آروہ آپ نے فرمایا چنگا خدا ہے گوڑیاں یہ تیریاں جناب پوجا کرتے پہنے اے ان بی بی نے صرف کے تلوار لائے کے کھلوتا ہے یہ تو مر جائے گیا کرنی تھے جاں مر کھاں یہ بات کہنے کیلئے تھی بہت دوری بڑا حرش ہے پھیڑ گئے حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اوہ ان بی بی یاں بولا کہہ لڈو بی بی یاں کہہ جی جو باپا رہا تھے حرش ہے کبھا جائے گا حضرت خاجہ صاحب کے پیچھے بھاگیاں آپ نے فرمایا میں مجھے بھاگنے کی ضرورت کیا مسئلہ کیا ہے جی آپ نے کہا یہ بہت کو کھا تو کھا گیا ہے فرمایا یہ ہے کون کہا ہمارا خدا ہے فرمایا چھوڑ ہو گئے ہو خدا بھی کسی صحیح منوی ہے جی بی بھی منوی جاتا ہے اب حضرت مہت مہت مہتے خدا تو پرکرا حالیٰ 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 تو آپ نے وہی پر ان کے باطل عقیدیں بد پرستی اس کی وہ جیسے کہتے ہیں گرے بان سے پکڑا آپ نے سنکیت ہو دی اور تمہیں سے خدا کہتے ہو سارے کام یہ کرتا ہے سب وہ یہ تو میری مان رہا ہے کام کا خدا ہے اس سے طاقت وقت میں میں ہوں خان اللہ تب ہی تو میرے پیری مان رہا ہے خان اللہ حالیٰ وہ کہتے ہیں جادو کا رہا ہے وہ برماد لگے بے بفو فوج جادو خدا پر نہیں چلتا میرے پاس جادو نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے یہ بھوٹتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ اگر اللہ کا ہو تو وہ سب کو منوا لیتا ہے اللہ 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 سمجھ آئیے آپ سمجھ آئیے آپ سمجھ آئیے آپ جانسی بات ہے ایسے موقعوں پر ہر بندہ کو نہیں نہ مان جاتا لیکن حاجہ صاحب کی یہ باتیں سن کے تقریر سن کے بہت سارے لوگوں نے وہی برکلمہ پڑ لیا اور یہ برانی عادت پہ ہی ہوئی تھی وہ تو ماننے کے لیے تجار نہیں کہتا ہی ہم آپ کو پکڑیں گے فرمایا آپ مجھے کیسے پکڑے گے پہلے دودھا مقابو کرو نہیں تو کھا ہر شہ جائے گا مقابو کرو پہلے حضرت خانیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے بندوں میں سے پوٹ بندے ہیں جن کو جو کہہ دیتے ہیں اللہ رب و عزت بڑی فرما دیتا ہے اللہ نے ایسے کمال اور شان آپ کو بخشا ہوگا ہے تو یہ جو خودوں کی بوجہ کرتے ہیں سمجھ رہی جاتی ہے اپنے ہاتھ سے اور اسے خدا سمجھتے ہیں اور حضرت خانیہ صاحب نے ان کے سارے حقیدے کا رحمت فرما دیا جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں نا یہ مسئلہ بڑا خاص ہے جو آپ کی خدمت میں عزت کر رہا ہوں بعد وہ ان باتوں کو ملا کے اولیاء کی توہین کرتے ہیں تم بھی مزارت پہ جاتے ہیں تم بھی مچھینیاں لے کے جاتے ہیں تم بھی یہ کرتے ہوئے میں نے کہا سب سے پہلے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم خدا سمجھ کے نہیں جاتے ہیں سب سے پہلے اگر تمہیں خدا سمجھ کے جاتا ہے ہمیں بتاؤ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم پہلے ہی اس کے ٹپڑے کریں گے خدا سمجھ کے جاتے ہیں کہنے نہیں جاتے تو خدا سمجھ کے نہیں ہیں کیا سمجھ کے جاتے ہیں اللہ کا پیانہ سمجھ کے جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو قرآن مجید قرآن رشید کے تیسرے پارے میں بات ثابت ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی والدہ ہے آپ پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی نا رحمت سے مطلب آپ کو مقام بلایت اتا کیا گیا تو بے بوس میں پھل آپ کے مقام میں ہوتے تھے یہ تیسرے پارے میں لفظوں میں موجود ہے وجل عندہ رزقا کہ ان کے پاس رزق آتا تھا جب حضرت زکریہ علیہ السلام آئے آپ نے فرمایا قَالَ يَا مَرِيَهُ أَنَّا لَكِ حَازَا اے مریم بتا یہ کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا قَالَ فُوَ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ یہ اللہ سے آیا ہے آپ سمت گئے کہ جو میں نے بلایت کا سبق اسے دی جاتا آج اس میں یہ پوری ہو گئی اور اللہ نے اپنی رحمت کے درمانے کھول دیئے ہیں اور یہ سب کچھ اس کے اوپر نادل ہو رہا ہے وہی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا کی تھی آپ اپنے گھر بھی کر سکتے تھے بہتر مقندس میں کر سکتے تھے کامے میں کر سکتے تھے وہی کھڑے ہو کر کہا اے میرے باری طالعہ خُنالے کا دعا کا کرچہ رب پہو کال رب حبری بلد رکا شریعتاں تیبتاں انہ کا سبیع دعا فرمایا اسی جگہ پر جہاں مریم ہے اور جہاں پر بے بوس میں پھل دعا کرتا ہے یہی پر میں دعا کرتا ہوں میری عمر تو گدے گئی بے بوس بھی عمر میں اولاد کا پھل ہی ادا فرمایا آپ نے وہاں پر کڑے تمام دعا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ نے یہ ثابت کر لیا کہ جہاں اللہ والا ہو وہاں پر دعا کرنی چاہیے یہاں سے کوئی اس وحام میں نہ رہے کہ حضرت زکریہ تو نبی ہیں حضرت مریم تو ولیہ ہیں تو نبی ولی کے پاس کیوں دعا کر رہا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ ہمارے سیجنے والی بات نہیں یہ تمہارے سیجنے والی ہے کہ جب نبی کے ولی کے دے پر دعا کرتا ہے تو ہمتیوں کے کیوں نہیں کرتا ہے یہ تو تمہارے سوچنے والی بات ہے اور رہنے یہ بات کہ چھوٹے رتبے والے کے پاس بڑا رتبے والا دعا کر رہا ہے کیوں کہہ سکتے ہیں نا جی کیا یہ منع ہے چھوٹے رتبے والا بڑے رتبے والے کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ دعا کریں آپ تو اجھریں کیا نبی یہ بغانی شریف ہے اور دیگر کو تمہیں حدیث موجود ہے حضرت کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ہاتھ میں جانے لگے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سات تشریف لے کے آئے توجہ کیجئے نہ توجہ یہ حدیث سنے لگے سات تشریف لے کے آئے حضرت عمر کو جب پتہ جلا تو آپ سواری سے نیچے اتر آئے فرمائے نہیں عمر آپ اوپر بیٹھیں سبحان اللہ حضرت نے عمر بکھائیں عمر نے کہا حضرت آپ کے ساتھ فرمائے نہیں آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے سبحان اللہ میں آپ کو یہاں سے رخصت کرنے آیا ہوں تاکہ میری عمر کو بھی پتا چلے کہ رخصت کیسے کرنا آئے سبحان اللہ حضرت عمر پاک صواری میں بیٹھیں تو حضرت نے پتا کیا کہا تھا فرمائے اے عمر وہاں اپنی دعوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اچھا ابھی بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی تمہیں بڑی مشہور حدیث میں سناتا رہتا ہوں آپ کو مسلم شریف کی دوسری جلد میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس دیا حضرت عمر کو حضرت عمر کو فرمائے اے عمر کے پاس جاو اور اسے کہنا کہ میری عمر کے بھی یہ دعا کر دے وہی نبی پاک نے جن کو پھیجا ان کا رتبہ بھی بڑھا ہے حضرت عمر سے کرنی صحافی نہیں ہے تابی نہیں ہے تابی کرتبہ کم ہے تو یہ چالکیں کیوں دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے بڑا بندہ چھوٹے کے پاس دعا کر رہا سکتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ حضرت زکریہ نہیں اگر وہاں دعا کیا تو اسے شان کم نہیں ہوئی بلکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھوٹے سمجھ کے چھوٹے کی نہیں بات یہ ہے اس بارگاہ میں بہن اللہ اس بارگاہ میں مطبور کون ہے تو اصل یہ حقائق ہوتے ہیں لیکن لوگ ان باتو کی طرف تک جو نہیں کرتے ہیں دوستانی گرامی تو اس واسے ان بتوں والی آیات کو اللہ کے علیوں سے جوڑنا یہ بالکل نائنسا بھی اور میں یہاں پر آپ کو ایک روایت بھی سنا دیتا ہوں جتنے خارجی لوگ ہیں خارجی خارجی کہتے ہیں جو ایسے ہی اگرے بندے کو دین سے فارق کر دیں چھوٹی چھوٹی بات میں شرک کے مطبئے تیسرے کا ختم دلالو تب شرک ہو جاتا ہے ملاد کی جھڑیاں لگالو تب مجھرک ہو جاتا ہے میران کرلو تب مجھرک سیاپا تا فکر کرلو تب فارق اہل مہت کا کرلو تب فارق یہ جو چھوٹی چھوٹی دکان کی شرک بنا کے بیٹھے ہیں اور باپڑوں کی طرح بیچ رہے ہیں یہ ان کے لئے لما فکر ہی ہے حضوری اکرم علیہ السلام نے خارجیوں کی جو نشانیاں بتائیں اور میں سے ایک نشانی یہ بیٹھے فرما کران بہت سنا پڑے گے اور یہاں سے ادھر ہوگا نیچے نہیں یہ بخاری شریفیں ہم نہیں بخاری کیسے پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک کیوں نہیں پڑھتے سناتے فیٹلو ہوں دیئے اور حضوری اکرم علیہ السلام نے فرما نمازیں ہی نہیں پڑھیں گے تو کہو کہ کام تو پڑھتے ہی کوئی سنیں گے سبحان اللہ مٹھے بولو مٹھے بولو یہ حضور نے نہ فرما رہے گا ہم ذمہ دار ہیں اور اگلی بات بھی سنیں آپ یہ باتیں بیان کریں تو بس آپ کئیوں کو پیڑھ ہوتی ابھی اپنا علاج کروا حضور نے فرما کی میں نشانی یہ ہوتی کہ اپنے سیر کو گنجہ رکھیں گے سبحان اللہ اگر یہ بخاری شریف میں نہ ہو ہم حاضر ہیں جناب سبحان اللہ اگر آپ عدیس پیش کریں کہ نہ ہو تو ہم حاضر ہیں کہ یہ ہوئے کہ موڑے سیر کے ذریعہ رکھ ہے سبحان اللہ نہیں کہیں جو خربار ہے اس کا مطلب ربی پاک نے بتا دیا ہے کہ یہ اصل حقائق ہے جو ان کو سمجھنا ضروری ہے گرامی قدر حضران اور یہ نشانی یہ بھی بیان کی گئی وہ کریں گے کیا فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر شرک کے فتحے لگائیں گے کس کا جاتے قرآن کی آیتیں بھرو جو بدوں کے بارے میں ہیں وہ اللہ کے ولیوں پر جسپان کریں گے آج کئی مولوی ان کی تقریریں سن کے دیکھ لو ہاں نہ دوتے جائے ہاں نہ کھوڑ جائے نہ حقل تے نہ عقل وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بتوں کے پاس جاتے تھے تم بھی جاتے ہو تو میں نے کہا بت بنانے کی اجازت ہے کہتا نہیں میں کہا جتو تیرا پیو مرے نا پور مرد آگی چالاں بھی کبر تر بنا نہیں یہ دعا مطلب ہے میں بیت پیو سی جاں بنا ہوں دے ہو کہ جتو بنایا ہے یہ ایک حقیدے کی بات ہے اور اس کو سمجھئے کبروں پہ جانا کہتے ہیں ایسے جیسے بک میں جانا تو بیت بنانا جائز ہے بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ بیت بنانا جائز ہے تو بیرے اس کا مطلب کبریں نہ بنا نہ ہوں دی نہ کوئی جائے گا بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ میرا خیال ہے آج وہ کھا کے آئے ہو کروں بہان اللہ وہ تو صحیح جو ٹنسن لیں گے وہ خود آدم ہو لے ہو بہان اللہ وہ تو بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے بیٹے بیٹھتا ہو بیٹھتا ہو بیٹھتا ہو بیٹھتا ہو اچھا آئی دن نہیں بھی لیا جب دی کر جب دی کر پیٹھتا ہو یاد ایسے ڈیسٹن نہ کیا کرو اوہ یہ ہماری مسچن کا ملانگ گئی اور بڑا لادلہ ہے وہ یہ طرح صبح آدمہ بیان کے ساتھ دوستانی عزیز اصل حقائق ہی ہوتے ہیں جن کو سمجھنا چاہئے لیکن کئیوں کر دماغ ہی طرح خراب ہے کیا کریں بھئی وہ جی کبرستان اولیاں کبھائی کمال والی بات ہے جار پھر آپ نے پیولی کیوں پڑھائیے مانگی کیوں پڑھائیے چلانا پہ جو در پچھتا کا خوف کرو یاد دینِ مطین کے مسائل کو اتنا تانگ نہ کرو حضور کو یہ فرما رہے ہیں اِنَّا مَلُقَبْرُ رَوْدَتُمْ مِنْ رِيَابُ الْجَنَّةِ یہ جو کبر ہے نا اگر بندہ مومن کامل آجمل کی ہو تو برما جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اب مومن بندہ فاغ ہو جائے بلی بندہ فاغ ہو جائے اس کی کبر تو جنب کا باغ ہے ہم جنب کے باغ میں جاتے ہیں اور کتے ہمیں بھوکتے ہیں بندوں کے پاس جاتے ہو اور ہرانتیوں کے کیسے بھوکتے ہو سکتے ہیں ساری زندگی انہوں نے مومن کو کفر سے ہٹا کر مصطفیٰ کا غلام بنایا اب کبروں میں چلے جائے تو شیخ کرتا ہے سبحان اللہ کس طرف امت کو لے کے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے جب کبرستان جاؤ تو جل کے کہو السلام علیکم یا حلوکتو بتاؤ کہا ہے کہ نہیں کہا تو بھر یہ نبی پاک نے کیوں کہا ہے جب یہ نہیں بہتتے ہیں سبحان اللہ اور میں اب یہ ان کی توہین جائے ہوتی اور میرے نبی نے کیا فرمایا اور میں کبر کے ساتھ ٹیک لگا کے کوئی نہ بیٹھ گئے کبر کے اوپر رکھاؤ رہا کے کوئی نہ چلے کہاں ہے وہ ضلیل جو کہتا ہے کہ یہ بھٹ ہے جن کے پاک کچھ پڑا ہے اگر یہ بھٹ ہیں تو ان کی توہین فرس ہے تو انہاں شروری ہے اور نبی پھرا کے اوپر قدمی نہ رکھنا کیوں فرمایا کبر والے کو پسریف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ دو جنبہ بھٹ ہے بیٹھ میں تو آج بھی رسول جاشر کے زندہ ہے اللہ تعالی ایسے بے حیابد لگام بے غیر لوگوں سے میرے ملک سترا فرمایا ہے وہ اولیاء پر کتے پھنکتے ہیں اور ہم اپنے ملک سہیداروں سے بھی کہیں گے کہ یہ جیس نسل کا بھی کتہ ہو جیس ہیداری کا بھی ہو پکڑے اس کو لگام ڈالو سمال باری لاحق ہے جار اولیاء کو پھنکتے ہیں جن کی قرآن سانے بیان کرے نبی سانے بیان فرمائے آج ان کے بارے میں ملک سانے بھگوہ سات کی جاری اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی تم داتا کیوں کہتے ہیں داتا تو دیتا کچھ نہیں مگر اندی دیا یہ دیتا کچھ نہیں ہے وہاں پار کو ہروں تو ملتیں کرتے ہیں لوگوں کی ہر آنے والے کی اوہ داتا ساکھے گلے آنے پیسے نکلے پیٹ ساڑھے پول گرے نہیں جاتے گلے آنے دو میں کہتے ہیں داتا ملنے ہی کچھ نہیں پیسی میرے بیر میں دے گئی اگر کسی کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے تو بھائی اپنا علاج کر رہا ہے یہ سنوی ہیں ان کی ہمیں کوئی کنن کرتے ہیں آگے یہ تکڑے ہوتا ہے وہ بھاتے کرنے والی خدا کے مند ہو اور سلام ایسے کمینے پہلے بھی چاہے یہ سریعہ سندباد میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں آلی خونت کا نمائن دورے کی عزیز سے محل اللہ محل اللہ مروان کا دور حکومت تھا ایک شخص نبی پا